غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کمیشن خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس جاری وزیراعظم شہباز شریف کے زیرے صدارت اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسی مونیر کی خصوصی شرکت سرمایہ کاری کے امور پر تفصیلی بریفنگ شرکہ کو ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے اٹھائے گئے اقتامات سے آگاہی میٹنگ میں پنجاب، بلوچستان، سندھ اور خبر پختونکہ کے وزرعالہ بھی موجود ہیں سابق نگران وزیراعظم، انوارولا کاکڑ اور نگران کابینہ کو بھی مدو کیا گیا ہے سائفر کو امریکی سازش کہنے کا بانی پی ٹی آئی کا الزام سراسر جھوٹ ہے پی ٹی آئی حکومت ختم کرنے میں امریکہ کا کوئی کردار ادا نہیں تھا پاکستان نے کسی خاص حکومت کی حمایت نہیں کرتے سائفر کیس کے مرکزی کردار امریکی اسسٹن سیکیٹری ڈوناللو کا امور خارجہ کمیٹی میں بیان کہا پی ٹی آئی حکومت گرانے کے سازش کے جھوٹے الزام کی وجہ سے مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں خود پاکستانی سفیر اسد مجید بھی سائفر کا الزام جھوٹ کرا دے چکے ہیں ڈوناللو نے مزید کہا انتخابات کے دوران صحافیوں پر حملوں اور انٹرنیٹ بندش پر تشویش ہے انتخابی عمل میں مداخلت کی شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے چیئرمن خارجہ کمیٹی نے ڈوناللو کا بیان تسلیل بکش قرار دیا کہا امریکی حکومت کو پاکستان کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا امریکہ چاہتا ہے پاکستان معاشی بہران سے نکلے سائفر کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی کو امریکہ نے سرٹیفائیڈ جوٹھا قرار دے دیا افاقی وزیر اطلاعات اتا تارڈ کا ڈاللو کے بیان پر ادعمل کہا بانی پی ٹی آئی نے سیاسی بیانی کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو دعو پر لگایا ان کا گھناؤنا اور مقروض چہراب پوری دنیا نے دیکھ لیا نائب صدر پیپلز پارٹی شریر رحمان بولی سائفر بیانیے کو ملکی اور خارتی مفادات دعو پر لگانے کی بدترین مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا رہنما تحریک انصاف بابا ریوان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا سائفر پر جو مواقف تھا وہ کل ثابت ہو گیا ڈاللو نے تسلیم کیا ہم نے سازج نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے اگر ڈاللو سچا ہے تو پھر یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے پاک ایران گیس پائپلائن پر امریکی دباؤ مداخلت نہیں تو کیا ہے چوری کے میڈٹ سے بنی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی امریکہ کی پوری کوشش ہے پاک ایران گیس پائپلائن منصوبہ پورا نہ ہو معاملے پر پاکستان سے رابطے میں ہیں دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر ڈرون حملے کیے سمجھ نہیں آتی پائپلائن منصوبے میں سرمایہ کاری قام کرے گا ڈاللو کا کانگریس خارجہ کمیٹی میں اظہار خیال ڈاللو نے امریکہ میں بھارتی دیوشت گردی کی بھی تزدیق کر دی کہا امریکہ کے اندر امریکی شہری گرپوانت سنگھ کے قتل کی سازش میں بھارتی حکومت کے حلکار ملاوش سے اس سنگین معاملے کو بھارتی حکومت کے ساتھ بھی اٹھایا گیا وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے بعد بیلجم پہنچ گئے پاکستانی سفیر آمنہ بلوچ نے استقبال کیا اسحاق ڈار آج برسلز میں ہونے والی نیوکلر انرجی سمیٹ میں شرکت کریں گے گزر سے روز رندر میں اسحاق ڈار کی ہائی کمیشن کے افسروں سے ملاقات کہا ماریاتی نظم و ضبط اور بیرونی خسارے کو کم کرنے پر توجہ دینا ہوگی پاکستانی مشنز بھی کردار ادا کریں پنجاب اسیملی کا بجٹ اجلاس ڈیپٹی سپیکر ملک زہیر اقبال کی زیرے صدارت چاری پیر کے روز پیش کیے گئے بجٹ پر بحث رہنما سنی اتیاط کانسل رانہ آفتاب نے بجٹ کو عوام دشمن کرا دے دیا کہتے ہیں کہ لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں ایک عرب کا آٹا دے کر حکومت نے کیا کر لیا عوام قدمیات مل نہیں رہی ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے گورنر کے پی کی جانب سے اسمبلی کا اجلاس بلانا غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا اجلاس رکوانے کے لیے وکلا سے مشاورت شروع مشہر اطلاعات بریسٹر سیف کا کہنا ہے اجلاس بلانا اسپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کی ثواب دید ہے گورنر وخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں سے ہر پینے کے لیے جلاس بلانا ہے خیبر پختونخواہ حکومت کا آئی ایم ایف کا نو ماہ کا سٹینڈ بائی پروگرام کامیابی سے مکمل کرنے پر موارک بعد مشہر خزانہ خیبر پختونخواہ مزمبل اسلم کا کہنا ہے آئی ایم ایف کا نیا پروگرام فاس فارور ناگزیر ہے نان فائلرز پر بھی بھاری ٹیکس سے اجائدات کی منتقلی رک گئی نان فائلرز پر دہی علاقوں میں ٹیکسوں کو معقول بنانے کا مطالبہ گوادر پورٹ آتھارٹی کمپلیکس پر بی ایل اے کے دہشت گردوں کا حملہ ناکام سیکیورٹی فورسز کی بروقت کاروائی میں آٹھ دہشت کا دھلاک دہشت گردوں نے گوادر پورٹ آتھارٹی کمپلیکس میں گھسنے کی کوشش کی سیکیورٹی فورسز نے بروقت اور محسس جوابی کاروائی کی فائرنگ کے توارلے میں دو جوانوں نے جامعی شہادت نوش کیا وزیراعظم شہباز شریف کی حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین شہید اہل خانوں کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی افواج پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہیں وزیراعظم شہباز شریف وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز پر ڈی آئی خان میں ایف آئی آر درج ہیں دھمکیوں سے اجتناب کریں ایسا نہ ہو آپ کے گھر پولیس بھیج دیں ہمیں گرفتار کرنے آئے تو پتا چل جائے گا کہ کس میں کتنا دم ہے وزیراعظم پنجاب عظمہ بخاری نے ردعمل دیا کہا کہ گنڈابور صاحب آپ چوری شدہ منڈیٹ پر شورٹ اور مزیریالہ ہیں آپ کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے دھمکیاں دینے کے بجائے صوبے کی عوام کا سوچیں ملک میں بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وفاقی وزر داخلہ محسن نکوی کی ہدایت پر خصوصی ٹیمز تشکیل ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی ہوگی محسن نکوی کی ایف آئی اے کو انسانی سمگ لنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کے خلاف گھیرہ مزید تنگ کرنے کی ہدایت ایف آئی اے نے یونان کشتی حادثے کی تفصیلی ریپورٹ بھی پیش کی خصوصی سرماہ کاری سہولت کاؤنسل کی مدد سے شمسی تاونائی کے لیے منصوبے مزفرگڑ میں چھہ سو میگا ووٹ کے شمسی تاونائی پروجیکٹ کے لیے انٹی ڈی سی نے دو ہزار پانسو ترے پان اکر زمین حاصل کر لی لیا میں بارہ سو میگا ووٹ اور جھنگ میں چھہ سو میگا ووٹ کے شمسی تاونائی منصوبوں کے لیے بھی زمین جلد حاصل کر لی جائے گی رمضان کے پہلے اشرے کا آخری روز کم نہ ہوا مہنگائی کا زور انتظامیہ بے بس سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں بدستور ہائی گوجرہ میں پیاس دو سو اسی روپے ٹی مارٹو ایک سو اسی روپے اور شمدام میں اچ تین سو ستر روپے کلو فروغ گوشت کی بھی مہنگے داموں فروغ جاری کوٹا میں مٹن دو ہزار روپے کلو بڑا گوشت بارہ سو روپے کلو ملنے لگا مرگی کا گوشت بھی چھ سو روپے سے نیچے نہ سکا ہر دل عزیز رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں رحمتوں کی برسات ناٹی ٹو نیوز کی سہر ٹرانسمیشن کا آغاز کاری حامد رضا سعیدی نے تلاوت اکڑان پاک سے کیا ممتاز اینکر جنید اقبال نے امب المومنین سیدہ ختیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ کے عنوان پر روشن ڈالی مذہبی سکورس نے بھی سہر حاصل گفتگو کی شیئر میادات کی کوالیاں بھی سہر ٹرانسمیشن کی شان